یہ سوال ہمیں پیش کیا گیا ہے جس میں ہمیں ان چار میں سے وہ پلوٹ یا ڈرائنگ منتخب کرنی ہے جس میں لال چوکور پر ٹی کی ٹرانسفارمیشن لگتی نظر آ رہی ہو یعنی ان چار میں سے وہ کون سا لال چوکور ہے جسے اگر ٹی سے ٹرانسفارم کیا جائے یعنی اس کا روپ بدلا جائے تو یہ نیلا چوکور بنے گا بتائیے بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں چلیے میں بتا دیتا ہوں اس سوال میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ چھوڑا گیا ہے یہ لفظ قوارڈری لیٹرل قوارڈ کے معنی ہیں چار اور لیٹرل چہروں کی نمائندگی کرتا ہے جیسے بعض انسان دو شکلوں والے ہوتے ہیں جن سے وہ سب کو دھوکا دیتے ہیں ماپ کرنا ہو گوش سے میں ادھو ادھو نکل جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے داہری بات ہے قوارڈری لیٹرل ایسی شکل یا شیپ ہے جس کے چار چہرے ہوتے ہیں جہاں دو چہرے ملتے ہیں وہ کونہ یا کنارہ یا کورنر ہوتا ہے یعنی چار چہروں کے چار کنارے قوارڈری لیٹرل بنانے کے لیے چار کونے ہونا ضروری ہے اور جیسا ہم نے مسلس کی ٹرانسورمیشن میں دیکھا تھا کہ یہی کنارے اپنی جگہ سے ہلتے ہیں اور یوں پوری شیپ اپنا روپ بدل لیتی ہے اپنی شکل بدل لیتی ہے چنانچہ ہمیں ہر شیپ کے کنارے دیکھنے ہوں گے سب سے پہلی شیپ سے شروع کرتے ہیں اب یہاں کوئی نمبر تو دیئے نہیں گئے ہیں یعنی ہمیں جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے اور زیادہ محنت کرنے کا شوق تو ہم دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہیں بھائی لہٰذا آسان ترین رستہ اپناتے ہیں اور چونکہ ٹی لال چوکور پر لاغو ہوگا تو ان چاروں کناروں کو ہم اپنی مرضی سے ایک ایک کے نمبر دے دیتے ہیں اگر ٹی لگانے کے بعد نیلے چوکور کے کنارے ڈیسمل یا فریکشن میں آئے تو یہی ہمارا جواب ہوگا کیونکہ یہاں سے یہاں کا فاصلہ ایک ہے تو یہ ایک سے کم ہے صفر اور ایک کے درمیان کہیں یعنی ڈیسمل یا فریکشن ہوگا ورنہ ہم حکومت پاکستان کی طرح دوسرے آپشن پر خور کریں گے یہاں میں آپ کو اپنے دماغ کا دورہ کرا دوں اگرچہ مجھے جواب معلوم ہے میں آپ کو وہ اشارے بتلا دوں جو آپ ڈھونڈنا سیکھ لیں تو آدھا سوال تو وہیں حل ہو جائے اور دنیا کا کوئی بھی سوال آپ کو کبھی تنگ نہ کرے ویسے یہ ہوگا منفی ایک اور یہ والا منفی ایک اور یہاں تو دونوں ہی منفی ایک ہوں گے جو میں پہلے کرنا بھول گیا تھا دیکھئے ٹی میں تمام نمبر یا تو مضبط ہیں یا صفر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفورمیشن کے نتیجے میں بڑی شیپ ملنی چاہیے اس بنا پر مجھے پہلا اور چوتھا تو جواب ہوتا نظر نہیں آرہا دوسرے یہ کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ٹرانسفورمیشن سیکھی ہی ہوگی اور اگر نہیں سیکھی تو بھائی خان اکیڈمی والے پہنچ رہے ہیں فوراں ویڈیو پہ پہنچو جا کے ویڈیو دیکھو یار ویڈیو دیکھنے سے ہو گئی ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس ٹرانسفورمیشن میں مرکز یعنی سینٹر اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے لہٰذا سی بھی ہمارا جواب نہیں ہو سکتا دیکھئے کس طرح میں نے اپنے جواب میں ہی دماغ نکال لیا ہے اور میں تجویز یہ کروں گا کہ ریاضی میں جیسے ہی کوئی سوال ملے اس پہ ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے شادی میں لوگ بریانی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اب ہم اپنی سوچ کی تصدیق کرنے کے لیے چاروں کنارے ٹی سے ٹرانسفارم کریں گے اور کیونکہ اپشن نہیں ہے لہٰذا اب ہم ان کونوں کو ایک ایک کے فاصلے پر رکھیں گے اور اس دفعہ میں منفی سائن کا خاص خیال رکھوں گا یہ ہو گیا مائنس ون مائنس ون اور یہ بن جائے گا پلس ون مائنس ون ٹی ضراب پی اور چونکہ یہ پوزیشن ویکٹر ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک ویکٹر ہی ہے تو یہ ہو جائے گا تین سفر سفر تین جرب یہ ہو جائے گا ون 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 مائنس ون مائنس ون ون مائنس ون مائنس ون تو اس کے لیے آپ کو پہلا قدم یاد دلاتے چلوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ریاضی ہمیں اس ٹرانسفارمیشن کی اجازت بھی دیتی ہے تو چونکہ ٹی ہے ایک دو بائے دو کا میٹرکس اور پی ہے دو بائے چار کا میٹرکس لہذا قاضی صاحب کو اس رشتے پر کوئی اتراز نہیں ہے اور جواب میں دو بائے چار کا ہی میٹرکس آنا چاہیے یعنی جواب میں بھی ایک قوارڈری لیٹرل ہی بنتا نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے اور آگے بڑھیں گے تو اور واضح ہو جائے گا کہ یہ ٹرانسفارمیشن ٹھیک ہے بھی ہے نہیں تو اب میں اسے ہٹا کے اس کا جواب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ٹی ذرا پی بنتا ہے پی پرائیم اور یہ ہوگا پہلی رو کا پہلا قولم اس قولم کو تھوڑا سا بیچ میں کر دوں تو پہلی رو ضرب پہلا قولم تین ضرب ایک صفر ضرب ایک پھر پہلی رو کا دوسرا قولم تین ضرب ایک جمع صفر ضرب ایک پہلی رو کا تیسرا قولم تین ضرب منفی ایک جمع سوڑائیں گے اتنے دیر میں تو بھائی صفر ضرب ایک پھر پہلی رو کا چوتھا قولم تین ضرب منفی ایک جمع صفر ضرب منفی ایک پہلے میٹرکس کی دوسری رو کو دوسرے میٹرکس کے پہلے دوسرے تیسرے اور پھر چوتھے کولم سے ضرب دینا آپ یہ سمجھ چکے ہیں میں یہاں سیٹ اپ کر دیتا ہوں صفر اور صفر اور صفر اور صفر اور یہ ہو گیا تین 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 ڈاٹ اور اب آئے گا آپ کا پنک والا تو یہ پنک والا یہ ہونا چاہیے تھا منفی ایک اور یہ بھی ہوگا منفی ایک پھر تین ضرب منفی ایک بلکل صحیح ہے تین ضرب ایک یہاں آئے گا پھر یہ منفی ایک یہ منفی ایک یہ منفی ایک اور یہ سب آبس میں جمع ہو رہے ہیں انج تو یہ ہو جائے گا تین جمع صفر تین تین جمع صفر تین اور پھر یہ منفی تین جمع صفر منفی تین اور منفی تین جمع صفر منفی تین ٹھیک ہوگے پھر یہ ہو جائے گا تین جمع صفر تین منفی تین جمع صفر منفی تین صفر جمع تین تین اور منفی تین جمع صفر منفی تین یعنی اگر اس لال چوکور کے چاروں کنارے اوریجن سے ایک ایک یونٹ ایک، یہ دو، یہ تین اور یہ چار یہ سب اوریجن سے تین تین یونٹ کے فاصلے پہ ہوں گے یہ ہوگا تین منفی تین یہ ہوا منفی تین منفی تین اور یہ تین منفی تین جیسے میں نے شروع میں پیشن گوئی کی تھی نیلا چوکور لال والے سے بڑا ہونا چاہیے اور اس کی حیعت نہیں بدلنی چاہیے یعنی چوکور ہی رہے رومبس نہ بن جائے یہاں چونکہ ہمیں کوئی نمبر نہیں دیئے گئے ہیں لہٰذا ہم جواب کے لئے کوئی ایسا آپشن تلاش کرنا چاہیں گے جس میں ایسا ہو رہا ہو اور یہ آپشن نمبر دو میں ہی ہو رہا ہے لہٰذا یہ ہمارا جواب ہے